چلو آج جانتے ہیں سلطان سلاؤدین ایوبی نے جرشلیم کے بادثا کو کیوں ہاریا اس کے بارے میں خوبصورت ہسٹریکل باتوں کو جانتے ہیں 1179 میں سلطان سلاؤدین ایوبی مصر کے وزیر بنے اور آگے چل کر سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 1174 میں دسمک یعنی شام اور 1183 میں الیمپو پر اپنا کنٹرول کر لیا اس کے علاوہ انہوں نے سلیبی ریاستوں پر کے پورے زنوبی اور مشرقی حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا 1185 سلاؤدین ایوبی اور فریکس کے بیچ ایک رن نیتی سمجھوتا ہوا تھا فریکس ویسٹرن ایریوپین کو کہا جاتا ہے 1187 میں الٹری جورڈن نے لارڈ رینالڈ نے ایک مسلم کاروان پر حملہ کر اس زنگ بدی کی سرائت کی خلاف ورجی کی اس کے بعد ہی سلطان سلاؤدین ایوبی نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی 26 زن 1187 کو ہوران میں سلاؤدین ایوبی نے ایک بڑی فوز تیار کی جس کی مرکزی کامان انہوں نے خود سنبھالی دو جولائی کو سلاؤدین ایوبی نے ٹائبیریاس کے قلعے پر حملہ کر دیا جب یہ خبر سلیبیو تک پہنچی تو تین جولائی کو فرینکس فوج ٹائبیریاس کی طرف بڑھنے لگی دوپہر کے سمیں تک تریپولی کے ریمان نے فیشلا کیا کی فوج رات کے سمیں تک ٹائبیریاس نہیں پہنچ پائے گی اس نے اور گی آف لوزی گنن نے فیشلا کیا کی فوج کو کفر حتین کی طرف لے جائے جہاں سے وہ اگلے دین ٹائبیریاس پہنچ سکتے ہیں سلاؤدین ایوبی نے اپنی فوج کو فیرکس فوج اور پانی کے بیچ میں تینات کر دیا جس کی وجہ سے فیرکس کو مسکہ نہ گو کے پاس ایک سوکھے پتھار پر کیمپ لگانے کے لئے مجبور ہونا پڑا چار جولائی کو بھور تک سلیبی چاروں طرف سے گر چکے تھے صبح ہوتے ہی کروائی شروع ہو گئی اس زنگ میں شلویو کی بری طرح سے ہاروی گی آف لوزی گنن اور رینالڈ کو سلاؤدین ایوبی کے کیمپ میں لیا گیا سلاؤدین ایوبی نے گی آف لوزی گنن کو پانی کے پیسکس کی جو کی مسلم کلچر میں اس بات کا سنکیت تھا کہ قیدی کو بخصا جائے گا لیکن اس بات سے انجان تھا گی نے کٹوران رینالڈ کو دے دیا سلاؤدین ایوبی نے رینالڈ کے ہاتھ سے کٹورے کو گرا دیا اور کہا کہ میں نے اس سیطان آدمی کو پانی پینے کے لیے نہیں کہا اور وہ ایسا کر کے اپنی ذان نہیں بچا پائے گا اس کے بعد سلاؤدین ایوبی نے رینالڈ کو اپنی تلوار سے ایک ہی جھٹکے میں مار ڈالا گی آف لوزی گنن نے سمجھا کہ اس کا بھی شرکلم کر دیا جائے گا لیکن سلاؤدین ایوبی نے اسے یہ کہتے بخص دیا گیا اور بادسہ بادسہوں کو نہیں مارتے ایسے اسٹیکل باتوں کو سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک سسکرائب سیئے اور جرور کریں موسیقی